دو جملے کہنے ابو طالب کے لیے پھر وقفہ لیں گے ہم جب اب آگئے تھا میں اس حوالے سے کوئی لمبی چھوڑی بات نہ کرنا چاہتا ہوں نہ کسی کو کچھ کہنا چاہتا ہوں میں صرف اتنا کہوں گا کہ ابو طالب وہ ہے جس نے نبی یعنی نبوت اور صاحب نبوت کو سمحال کے امت کے حوالے کیا ہے اور آمیر بھائی ہمیں لمبی چھوڑی باتوں میں پڑھنے کے بجائے میں صرف ایک وہ منظر جس وقت میں نے جب بھی وہ روایت پڑھی ہے میں اس پہ رویا ضرور ہوں کہ جب میرے آقا سید کونین کا بچپن تھا اور جنابِ حضرت ابو طالب کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھے تو گھر میں کھانا اتنا نہیں ہوتا تھا کہ جو سارے بچے اکٹھے سارے گھر والے کھائیں تو میں چاہوں گا کہ یہ اس روایت کا مزتہ ہوئے گا جب میں پرٹیکل کر کے آپ کو وہ حدیث کا منہ اس روایت کا جو ہے نا وہ میں آپ کو منظر بتاؤں گا سب سے پہلے کھانا جنابِ ابو طالب ہمارے آقا کے سامنے رکھتے جبکہ حضور بچپن میں تھے اب آپ کے جو دوسرے چھوٹے بچے تھے آپ کو پتہ ہے کہ صبح صبح بھوک لگی ہو تو ہر بچہ چاہتے کہ پہلے میں کھاؤں تو سرکار کے سامنے جب پیالہ آتا بچے ادھر ہوتے ابو طالب ادھر ہوتے یہ میں روایت کے سام جو اس کے امام صالح شامی نے روایت کیا میں نے اس کو سام یہ عرض کر رہا ہوں حضور کے سامنے رکھ کر کہتے کہ میرے پیارے محمد کھاؤ ظاہرِ حضور کو تو بچپن میں وہ صاحبِ نبوت ہیں تو میرے آقا اپنے ان بھائیوں کی طرف دیکھتے اور وہ جو جناب ابو طالب کے بچے تھے وہ بھی ہاتھ آگے بڑھاتے وہ منظر میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہاتھ آگے ہوتا باپ جو ہے وہ بچوں کے بیچ میں میں منظر بتاؤں ان کو سرکار بیٹھیں بچے ادھر بیٹھیں ابو طالب ادھر بیٹھیں بیٹا کھاؤ اب بچے ہاتھ آگے بڑھاتے تو یہ پیچھے کھتے کھانے دو میرے لڑھ لگ اور اگلا جو منظر ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ یوں بچوں کے آگے بیٹھتے اور سرکار سے ارز کرتے کہ آپ جائیں اور میں اس حوالے سے بحاری کے وہ لفظ آپ کے سامنے ضرور ارز کروں گا کہ میرے نبی نے رسال ابو طالب کے بعد یہ بحاری کے الفاظ ہیں اور اپنا حدیث سہیہ کے اندر یہ یعنی سہا کے الفاظ ہیں کہ میرے نبی مکرم سید کونین جناب ابو طالب کے وصال کے بعد ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مدینے میں قہاد پڑا اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گیسوے کرم کے کھلنے سے اور آپ کے دست کرم بلند ہونے سے چھمہ چھم بارش پرسنے لگے جب آپ کا یہ موجزہ حضور کے سارے صحابہ نے دیکھا اس وقت میرے آقا نے ایک لفظ بولا الفاظ بولے تھے میرے آقا نے فرمایا تھا لِللہِ دروبی طالب لَوْقَانَ حَيًّا لَقَرَّتْ عَيْنَا ہو آج اگر میرا ابو طالب میرا چچا زندہ ہوتا میرا یہ موجزہ دیکھ کر اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے لیکن میں میرے بھائی جو لفظ ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ میرے سارے سننے والے ان لفظوں کو یاد رکھیں یہ میں اس کا ترجمہ کروں گا لیکن خود بھی کسی سے کروا لیں کہ لِللہِ دروبی طالب یہ تقریباً آلِ سنت کی موطمت علی پچیسے زائد کتابوں کے اندر موجود ہے جن میں سیرت کی کتابیں بھی اور حدیث کی کتابیں بھی ہیں کہ حضور نے فرمایا اللہ بھلا کرے ابو طالب کا اللہ بھلا کرے ابو طالب کا اللہ بھلا کرے ابو طالب کا آج اگر ابو طالب زندہ ہوتے جیسے بچپن میں میرا وسیلہ دے کر انہوں نے دعا مانگوائی تھی مجھ سے اور پانی برسا تھا اور اس وقت انہوں نے کہا تھا وَأَبْ يَدْوْ يُسْتَسْكَ الْغَمَامُ بِوَجِهِ سِمَالُ الْيَتَامَ عِسْمَةُ الْعَرَامِلِي اور میرے گورے چٹے چہرے والا میرا پیارا محمد جس کا وسیلہ دے کر پانی مانگا جاتا ہے فرمایا آج اگر وہ زندہ ہوتے میرا یہ موجزہ دیکھ کر ان کی آنکھیں تھنڈی ہو جاتی ہیں آمیر بھائی آنکھیں موجزہ دیکھ کر مومنوں کی تھنڈی ہوگی ہیں اور اس میں جو اگلی بات میں حرز کروں گا وہ یہ ہے کہ میرے نبی نے پھر فرمایا کون ہے جو آج مجھے ابو طالب کی وہ نات سنائے گا اللہ اکبر اور میں یہاں کے اس پروگرام کی وساعتت سے حرز کرنا چاہتا ہوں کہ محفل نات ہم بہت کرتے ہیں لیکن کبھی رسول کے پہلے سنا خان کا ذکر تو کریں کہ میرے نبی کی پہلی نات کہنے والا حضور کا چچا ابو طالب ہے میں شک اور میں اگلا جملہ آپ کو کمال کی بات بتانے لگا ہوں جناب حضرت حسان بن صاحبت میرے حضور کے وہ سنا خان صاحب ہیں کبھی حضور یہ بھی تو دیکھئے کہ جناب حسان نے نات رسول لکھتے ہوئے کس کے کلام پر تزمین لکھی تو جناب جناب ابو طالب کی نات پر پہلی تزمین لکھنے والا جناب حسان بن صاحبت اور اس وقت پھر آپ نے میرے آقا نے فرمایا کون ہے جو آج میرے چچا کی وہ نات سنائے گا حضرت علی اچھے یہ جو الفاظ ہیں یہ بخاری کے اندر موجود ہیں حضرت علی کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ کیا آپ سے کی مراد وہ ہے اب یا تو یسکس کل غمام بھجی فرمایا ہاں ہاں سناو اللہ اکبر ابو طالب کی نات ان کا بیٹا مولا علی مدینہ کے سلطان کو سنا رہا تھا اور آقا ابو طالب کو رو کر یاد کر کے آنسو بہا رہے آج اگر ہم ان کو یاد کر لیں تو یہ سنت رسول ہے اور اس میں آمر بی کسی کو کوئی آج تک ڈاؤٹ کے شک نہیں ہے کہ آمل غزن منایا گیا پورا سال میرے نبی نے غم کیا ویسے تین دن کا غم ہے روایات پر موجودے پر میرے نبی نے دو اصلیاں وہ ہیں جن کا پورا سال غم کیا تو میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بخاری مسلم ترمزی کی صحیح روایات موجود ہیں کہ کسی کافر کے مرنے پر آپ افسوس نہیں کر سکتے یا اس کے ساتھ محبتوں کے ظاہر نہیں کر سکتے تو یہ جو سارا سال میرا نبی آنسوب آتے رہے جس اصلی کو یاد کرتے رہے کم از کم میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ میرے رسول کے وفاداروں میں جب نام لکھا جائے گا تو پہلے الفیٹگلی الف آتا ہے تو پہلا نام عبدالطالب